موسیقی اسلام علیکم جی سب کو صبح خیر اور اللہ کے بابرکت نام سے دن کا آغاز کرتے ہیں اور موسم اللہ کا شکر ہے آج کل جیسا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ سپین سیزن ہے جیسے کہ گرمی نظر دی تو چلیے اب پیچن کی طرف اللہ کے نام لے کر شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا ناشتہ بنانے لگی ہوں اور دودھ بھی سا سا بائل کر رہی ہوں آج میرا پراتھا کھانے کو دل کا رہا ہے تو اس کے بعد کیا کیا میں نے جی سمپل سا ناشتہ اس کے بعد یہ میری کبڑے پریس کرنا کیونکہ کافی دنوں کے کبڑے پڑے ہوئے تھے اگر ساتھ آٹھ سوٹ کر لو نا تو ایک ہفتہ آرام سے گزرتا ہے تو یان کی کبڑ میں ہی میں کچھ اپنی اور یان کی کاری تھی اس کے بعد کچن میں آئیں جی کچن میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں بریڈ کے آج میں پوٹیٹو اور چکن رول بناوں گی جو کہ بہت ہی مزیقی بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے یہاں پر چکن اور آلووں کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور جب یہ بوائل ہو گئے تو میں نے یہ دیکھیں ان کو میش کر لیا ہے آلو چھیل کر اور ساتھ ہی میں نے چکن کو تھوڑا تھوڑا سا یعنی کہ اس کو بالکل شرنگ سا کر لیا ہے اور نمک اور سرخمیٹ یہاں پر جائے گی اس میں جو سپائسی زائٹ میں کر رہی ہوں تو بہت ہی زبردست بنتی ہے حلدی استعمال میں تھوڑی سی کروں گی حلدی کا لازمی ہر کھانوں میں استعمال کیا کریں بہت فائدے ہوتے ہیں یہاں پر جی زیرہ چلا جائے گا گرم مسالہ چلا جائے گا ادرک لیسن کا جو پاودر ہے وہ میں ڈال رہی ہوں آپ کے پاس نہیں ہے نہ ڈالیں اور اس کے علاوہ سکھا دھنیا بھی یہاں پر تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہ دیکھیں گے گرم مسالہ اور زیرہ تو حلدی لازمی استعمال کیا کریں سکھا دھنیا اگر پودر نہ بھی ڈالنا چاہیں تو چار پانچ پتیاں جو ہیٹ کر دیں خوشبو کے لیے اور ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آئے گا اور ایک چمچ میں یہاں پر کیچپ یوز کر رہی ہوں کیونکہ اگر کیچپ کا تھوڑا سا فلیور اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے مکس کروں گی کیونکہ چائے کے ساتھ اگر سناکس کے طور پر بھی آپ لیں گے تو وہ تھوڑی سی اس کی جو خوشبو اور ٹیسٹ کیچپ کا وہ آئے گا اس کے بریڈ کے وہ میں نے کٹ کر لیے پانی کے ساتھ اس طرح سے ہلکا سا ڈپ کریں گے اس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا وہ پھر بریڈ جو خراب ہو جے گی اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم پھیلا دیں گے یعنی کہ پانی اس کا نکال لیں گے اب کیا کریں گے ہم جو میٹیریل ہے ہمارا یہاں پر آپ اس میں ویجیٹیبل بھی اچھے ایٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی پسند کی سبزیاں ہو چکن آلو کے ساتھ میں تو بنا رہی ہوں آپ چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے پھر جب یہ ویٹ ہو جائے گی نا بریڈ تو اس کو جہاں مرضی ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے شیپ اس کی دے سکتے ہیں ایزی لیو ٹھیک ہے تو ایسے ہم رول جو ہیں وہ بنا کے سارے رکھتے جائیں گے دوسرا ایک میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے پانی لگایا پانی لگا کر ہلکا سا ہم ہاتھوں کی مدد سے پریس کر لیں گے جو میٹیریل ہے ہمارا وہ ایٹ کر لیں گے اور یہاں پر پھر ہم جہاں سے اس کی فولڈنگ کریں گے اس کو ٹرن کریں گے ایزی لی سے وہ ہمارے اپنی جو ہے وہ شیپ میں آ جائے گا تو یہ دیکھیں بریڈ کا رول کی بھی ریڈی ہو گیا اسی طرح سے میں نے فور بنانے ہیں تو یہاں پر میں چار بنا رہی ہوں تو میں رکھ دوں گی بنا کر سارے تو ون ون سارے کر کے بن جائیں گے اب یہاں پر یہ دیکھیں چاروں جو ہے رول یہ ریڈی ہو گیا آپ فریج میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں مہمان جب آئیں تو تب ان کے ساتھ ان کے سامنے سرف کر لیں فرائے کر لیں اور ان کو سرف کریں چائے کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ ڈرین کے ساتھ کر سکتے ہیں بچے کیچپ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بچوں کا اچھا لنچ بھی آپ پیک کر سکتے ہو ہری چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہو بہت سی ویریشن کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست اور مزے کے بنیں گے تو آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر یہ میں جو ہے سارے بنا کے رکھ لیں گے ہیں تو کینڈلی اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں لائک بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ پریس کریں لازمی چلے اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو اوئل کو گرم ہونے دے پین میں اور یہ اچھا پین ہے کہ یہاں پر دو انڈے فرائے کر لیں گے ہیں وہ سوری پھینٹ لیں گے یہاں پر اوئل ہمارا ہیٹ اپ ہو رہا ہے گرم ہو گیا ہے اب کیا کریں گے انڈے کے ساتھ اس کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو فرائے کریں گے سمپل ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ ریڈی ہونے والا ہے لیکن بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں یہ دیکھیں انڈے کے ساتھ اس طرح سے اس کی کوٹنگ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم نے انڈے میں سے نکال کے تو اس کو پین میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ون ون جو ہے سارے کر لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں اگر آپ بریڈ کرمز بھی لگانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے اس کا نہیں پسند مجھے ویسے ہی اچھے لگتے ہیں یہ تو میں نہیں یوز کر رہی تو باقی یہ دیکھیں اسی طرح سے انڈوں میں ڈپ کر کر کے تو ساتھ ہی پین میں کر لیا اچھا جو فلیم ہے وہ نورمل ہیٹ ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا مکسچر تو سارا ریڈی ہے اور بریڈ کا کلر جسٹ ہم نے دینا ہے یہ دیکھیں یہ فرائے ہو رہا ہے اچھا یہاں پر یہ ہلکا سا چپا گیا آپ کوشش کریں کہ ان کو بلکل اتنا ساتھ ساتھ سپیس تھوڑی میں تھوڑے رکھیں یہاں پر میں نے سارے میں نے کہا وہ ایک رہ گیا اس کو بھی ایٹ کر لوں تو بہت ایزی بن جاتے ہیں اس لیے اب ہم اس کو ٹن کر دیں گے جلدی تو مجھے دوسرا بڑا پین لینا چاہیے تھا لیکن خیر آپ اس چیز کا دہان رکھئے گا باقی یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئے ہیں بلکل جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتے ہیں اب بنا کے فریچ میں رکھ لیں اگر کل بھی بنانے ہو ایک دن بعد میں بھی پھر بھی بنا کے رکھ لیں گے جب کوئی آئے یہ یہاں آپ نے یوز کرنے ہو تو آپ نکالیں انڈا لگا کر تو آپ فرائے کر لیں گے جو تھوڑا سا چپک گیا تو اس کا میں یہ فرائے کر لگا کر اس کا دوبارہ سے ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ جو ہمارے رول یہاں پر چیکن پوٹیٹو رول بن گئے ہیں بہت مسئدار ریڈی ہو گئے ہیں چولہ کر دیا بن اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ اپنے بچوں کو دیں بچے بھی اس طرح کی چیزیں جو شوک سے کھا لیتے ہیں جیسے کہ آج کل زیادہ بچے تنگ کرتے ہیں کھانے پھینے کی چیزوں کے معاملے میں بہت بچے جو ہیں وہ موڈی ہوتے ہیں لائک نہیں کرتے لیکن اس طرح کی اگر چیزیں دے گا اس کی شیپ بولز اگر بنانا چاہے ہیں وہ بھی بنا وہ بھی میں کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ چیز کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بڑے اچھے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے جو پوٹیٹو رول ہیں بریڈ پوٹیٹو چیکن رول ہیں کے بنتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ